السلام علیکم ویلکم ٹو جوبسلر ڈاٹ بی کے یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے بہت ہی اچھی ویڈیو لے کر آئی ہوں لامہ اقبال اوپن یونیورسٹری میں ایڈمیشن اوپن ہو گئے ہیں اگر آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو اس میں اپلائے کرنے کا مکمل طریقہ بتاؤں گی میٹرک اور ایف اے ایڈمیشن اوپن ہو گئے ہیں سپننگ سیزن ایڈمیشن اوپن ہو گئے ہیں آج میں آپ کو کس طرح ایڈمیشن بھیجنا ہے اس کی مکمل ٹیٹیل بتاؤں گی تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر اے آئی او یو گوگل پر سرچ کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ لنک اوپن ہو گیا ہے یہاں سے آپ نے فرس لنک پر کلک کر دینا ہے تو اب آپ کے سامنے یہ اوپن ہو گیا ہے یہاں سے آپ نے ایڈمیشن والی سیکشن پر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے ایڈمیشن اور انرولمنٹ اگر آپ فرس ٹائم ایڈمیشن لے رہے ہیں تو آپ نے ایڈمیشن پر کلک کرنا ہے اگر اس سے پہلے آپ نے کوئی سمسٹر کیا ہوا ہے تو آپ نے انرولمنٹ پر کلک کرنا ہے تو اب ہم ایڈمیشن پر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے ہیں ایپلیکیشن فور نیو ایڈمیشن یہاں پر آپ نے کلک خیئر کر دینا ہے یہاں سے اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو آپ نے یہاں پر create اکاؤنٹ پر کلک کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنا ایمیل ایڈریس دینا ہے آپ ایمیل ایڈریس پر بھی بنا سکتے ہیں اور موبائل نمبر پر بھی اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا پاسورڈ دے دینا ہے اس کے بعد آپ نے کنفارم پاسورڈ یہاں پر لکھ دینا ہے اور create اکاؤنٹ پر کلک کر دینا ہے اور آپ کے ایمیل ایڈریس پر آپ کو six digit score سول ہوگا اور آپ نے اس کو یہاں پر لکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ آپ نے پھر یہاں سے لوگن کرنا ہے ایمیل ایڈریس اور اپنا پاسورڈ ڈال کے اب آپ کے پاس یہ اوپن ہو گیا ہے یہاں پر apply for new program applied program یہاں پر آپ کے پاس یہ dashboard اوپن ہو گیا ہے face to face program اگر آپ یونیورسٹی میں جا کر کوئی course کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر کلک کریں گے اگر آپ گھر پر اپنی ایڈریس کے ذریعے assignment کے ذریعے metric اور refer کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس پرگرام پر کلک کرنا ہے اور two آپ کے پاس دو ہیں اور section spring section 2024 5 March apply کرنے کی last date ہے آپ یہاں سے eligibility check کر سکتے ہیں اور جو metric کے لئے apply کرنا چاہتے ہیں وہ first پر کلک کریں گے اور اگر آپ نے metric کی ہوئی ہے تو آپ second option پر کلک کریں گے check eligibility اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے لئے آپ نے 10 سالہ metric degree حاصل کی ہو تو آپ اس میں apply کر سکتے ہیں HS HS CSC میں select program آپ پر آپ نے کلک کر دینا ہے اب یہاں سے آپ نے open پر کلک کرنا ہے آپ کے پاس یہ open ہو گیا ہے یہاں سے آپ نے اپنی degree select کرنی ہے جو آپ نے metric میں حاصل کی ہے پھر اس کے بعد آپ نے degree level select کرنا ہے 10 year degree all level ہے all level ہے اگر وہ یا metric ہے تو metric پر کرنا ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے arts میں کی ہے science میں وہ آپ نے یہاں پر select کر دینی ہے جس lahore board سے کی ہے گجرہ والا board سے ہیدراباد اپٹاباد کوئٹا جس board سے کیا آپ نے وہ یہاں پر select کر دینا ہے starting year کس year میں start ہوئی ہے passing year role number exam type یہاں پر آپ نے اپنے metric کی details دے دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر save کر دینا ہے اس section کو اب یہاں سے آپ کے سامنے یہ open ہو گیا ہے یہاں سے آپ کے پاس ہے program of study personal information academic record professional experience course information اور documents photography اور documents یہاں سے آپ نے program of study پر کرنا ہے program type آپ کی کونسی ہے local اور program آپ نے FA کرنا ہے تو آپ نے FA پر click کر دینا ہے اگر icon کرنا ہے تو icon next آپ نے personal information پر جانا ہے یہاں سے آپ نے registration id سے آپ نے register کیا ہے وہ لکھنی ہے first name last name gender اپنا select کرنا ہے marital status date of birth religion blood group disability ٹھیک ہے father name father status occupation father mobile number اس کے بعد یہاں پر آپ نے nationality information دینی ہے country of nationality pakistan cnic اور pay form number جو بھی آپ کے پاس ہوگا وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے country select کرنی ہے state اپنی province بتانا ہے district city تحصیل اپنا مکمل address یہاں پر آپ نے دینا ہے address بلکل صحیح دینا کیونکہ اس پر آپ نے آپ کے documents books وغیرہ آئیں گی تو آپ نے اپنا address صحیح دینا ہے area select کرنا ہے postal code posting اور mailing address ٹھیک ہے مکمل یہاں پر details دے دینا ہے district of local مکمل details اور یہاں پر آپ نے check اس box کو چیک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کا یہ section complete ہو جائے گا اور آپ نے save کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے academic record پر کلک کر نا ہے پر آپ نے پہلے جو matric کی details sent کی ہے وہ یہاں پر دینا ہے پہلے سے دی ہوئی ہے تو یہاں پر آپ نے update کر دینا ہے اور complete اور save section پر کلک کر دینا ہے professional experience اگر آپ پاس professional experience ہے تو یہاں پر لکھ دینا ہے اگر نہیں ہے تو یہاں پر click here کرنا ہے تو یہ complete ہو جائے گا course information اب یہاں پر آپ نے اپنی program and documents کی information دینا ہے یہاں پر آپ نے سب سے پہلے اپنی recent photograph اس یہاں پر select کرنی ہے اپلوڈ کرنی ہے یہاں پر cnic bay form domicile اور یہاں پر آپ نے father cnic password کچھ بھی یہاں پر اپلوڈ section پر click کر دینا ہے under tracking یہاں سے آپ نے سب کو check کر دینا ہے ان کو read کر کے ایک دفعہ آپ nے sub boxes پر tick کر دینا ہے پھر آپ پر percentage آپ دیکھ نی ہے تمام چیزیں آپ نے ٹھیک سے fill کر دی نی ہے اور پھر submit application پر click کر دی جب چلان form اپنا ڈاؤنلوڈ کر دینا ہے تو آپ کے سامنے چلان form open ہو جائے گا یہاں پر آپ نے اپنی fee submit کر دینا ہے پھر اس کے کچھ ایمیل کے ذریعے یہ information ملتی رہے گی جو ایمیل آپ نے دیا ہے یا جو موبائل number کے ذریعے آپ نے ID login کی ہے وہ آپ کو ویڈیو آئی ہوگی مزید اس طرح job related videos کے لیے ہمارے چینل کو subscribe کریں ویڈیو کو like کریں اللہ حافظ